ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوش تو دوست وکرام تیجوشی آپ کا سواکت کرتا ہوں میرے ریوی ماسٹر میں جس میں ہم لے کہاتے ہیں وائل افیرز اور ڈیفنس کی دل پر کے ٹاپ خبر ہے چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے بھارت اور چین رسطوں کی آپ کو بتایا کہ لیسی پہ تراؤ بڑھا ہوا ہے اسی بیچ فلیپینز سے بھارت کی ایک ڈیل کوئی ہے جو کہ برمہوس کی ڈیل ہے اور تین بیٹریز ان کو پروائیڈ کرنی ہے کچھ کہا جا رہا ہے کہ تین سو ستر میلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے اور بھارت کے برمہوس سسٹم کو فلیپینز خریدے گا پر اسی بیچ چین کے دوارہ ان کو بیس میلین ڈالر کا ملٹری ایڈ بھیجا گیا ہے اس ایڈ میں کیا کیا بھیجا گیا ہے اصل میں ان کو کچھ ایکیوپمنٹس بھیجے گیا ہیں جس میں کی ڈرون سسٹم اس میں ریلیف ایکیوپمنٹ ڈیٹیکٹرز وارٹر پیوریفکیشن ویکلز ایمبولنس فائر ٹرک ایکسری مشین ٹرانسپورٹ ویکل اتیازشی جو بھیجی گئے اس میں کچھ روبوٹکس کی سامان بھیجے گئے ہیں اور کچھ بوم ڈسپوزر سوٹس بھیجے گئے ہیں انجنئنگ ایکیوپمنٹ بھیجے گئے ہیں ٹرکس بھیجے گئے ہیں فورکلیفٹ بھیجے گئے ہیں ارثموورز بھیجے گئے ہیں مطلب ہیوی ایکیوپمنٹس آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ ان کی سینہ میں استعمال ہو سکتے ہیں کلیر یہ دکھ رہا ہے کہ چین فلپینز کے ساتھ اچھے سمبند بنانے کا پریاز کر رہا ہے حالانکہ اچھے سمبند اس گورنمنٹ میں ان کے بنے بھی ہیں اور جھکاؤ اس گورنمنٹ کا چین کی طرف ہی ہے جسے کی امریکہ فلپینز کو کافی پول بھی چکا ہے کہ چین کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں رشیہ کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں اور اسی لیے میں نے خبروں میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ برمہو سسٹم کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ سینکشنز جو ہیں امریکہ کے طرف سے وہ کافی لاغو کر دیے گئے ہیں رشیہ پر بھی اور چین پر بھی جس پہ ہم لوگ آگے بات کرنے والے ہیں چین اور یو ایس سینکشنز کی اگر ہم بات کریں تو ایک نیا پرکار کا سینکشنز لگایا گیا ہے ایکچول میں چین کی کچھ چار پانچ کمپنیاں یو ایس کے مطابق اور ویسے تو ان کی اور بھی جیادہ کمپنیاں اس میں سممیلت ہوتی ہیں پر یو ایس نے جس پر سینکشنز لگائے ہیں یو ایس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمپنیاں سنلپت ہیں مسائل ٹیکنالوجی پولیفریشن میں اس کے پرسار میں اس کی ٹیکنالوجیز کئی دیسوں کو یہ بیچ رہے ہیں اس لیے ان پر یہ پرتیبند لگائے گئے ہیں یہ پرتیبند جن کمپنیوں پر لگائے گئے ہیں وہ چائنا ایروسپیس سائنس ٹیکنالوجی کی فرسٹ اکیڈمی فورٹ اکیڈمی اس کے علاوہ پولی ٹیکنالوجیز انک اور ان کی سبسیڈوریز پر یہ چارجز لگائے گئے ہیں اور یہ سینکشنز لگائے گیا اس سینکشنز میں یہ ہوگا کہ یہ یو ایس سے یو ایس کی کمپنیوں سے جو ٹیکنیکل کیپیبلیٹیز پر عابد کرتے تھے ٹیکنالوجیز پر عابد کرتے تھے وہ اب نہیں کر پائیں گے چین نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ہپوکریسی کر رہا ہے امریکہ خود تو آسٹریلیا کو ٹوم آہاک کروس مسائل دینے کا وائدہ کر چکا ہے ان کو دے رہا ہے جو کی نیوکلئر ویپن لے جانے لائک ہے نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے لائک ہے اور چین جب کسی دیس کے ساتھ سمبند بنا رہا ہے کچھ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہا ہے مسائل ٹیکنالوجیز پر بات ہو رہی ہے تو اس پرکار کے سینکشنز ان پر لگا دیے جا رہے ہیں چین نے یہ کہا ہے امریکہ سے کہ ترنت ہی ان سینکشنز کو ہٹا دیں اور صحیح قدم لیں وہیں بات کر لیتے ہیں تائیوان کی تائیوان آپ جانتے ہیں کہ امریکن ائرکرافٹ ایف سکسٹین کا بہت بڑا اپیوگ کرتا ہے اور 2019 میں انہوں نے کانٹریکٹ دیا تھا لوکٹ مارٹن کو پھر سے جو کی ایف سکسٹین بلوک سیونٹی کا تھا اور یہ ائرکرافٹ ایف سکسٹین کے سب سے انت ویرینٹ ہونے والے ہیں چھانچھٹ اس پرکار کے ائرکرافٹ کا آرڈر دیا گیا ہے یہ ائرکرافٹ ان کو جب ڈیلیور ہو جائیں گے تو تائیوان ایشیا میں ایف سکسٹین استعمال کرنے والا سب سے بڑا دیس ہو جائے گا اس سمیں ان کے پاس جو سنکھیا ہوگی پرانے اور نئے کو ملا کر دو سو کی سنکھیا ہو جائے گی پر ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ دوہجار چھبیس تک سنشت ہونے والی ہے یو ایس اب یہ پریاض کر رہا ہے کہ جل سے جد ان کو ڈیلیوری دی جائے دوہجھبیس سے پہلے ہی یہ ائرکرافٹ تائیوان کے پاس پوری سنکھیا میں پہنچ جائیں کیونکہ تائیوان پر چین کا خطرہ ہے آئے دن چین ان کے ائر ایڈنٹیفیکیشن جور میں گز جاتا ہے جس کے ویرود میں ائرکرافٹ تائیوان کو بھیجنے پڑتے ہیں اگر جادہ سے جادہ سنکھیا میں ایک سکسٹین تائیوان کے پاس رہے گا تو تائیوان کو یدھ لڑنے میں آسانی ہوگی اسی لئے یو ایس بھی پریاس کر رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں یو اے ای کی یو اے ای کے دوارہ ساؤتھ کوریا کا بنایا ہوا ایک سرفیس ٹو ائر مسائل خرید آ گیا ہے جس کو چونگونگ ٹو کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی آقاس مسائل کو نہ چنتے ہوئے یو اے ای نے اس سسٹم کو چنا ہے ایکچول میں جو چونگونگ ٹو سسٹم ہے وہ نائن ایم نائن سکس مسائل کا ہی ایک ڈیریویٹیو ہے جس کو کی ایس تری فیفٹی میں یا ایس فور ہنڈڈ میں استعمال کیا جاتا ہے اور دیکھنے سے بھی آپ کو کچھ کچھ یہ ایس تری ہنڈڈ یا ایس فور ہنڈڈ کی طرح ہی لگے گا سسٹم کیونکہ یہ کینسٹر لانچ سسٹم ہے اس لئے واتاورن کی جو بھی ڈسٹربنس ہیں واتاورن سے جو پرابلم ہوتی ہے مسائلوں کو وہ اس میں نہیں ہو سکتی ہیں ایک انت سسٹم ہے ایک مارڈنائز سسٹم ہے وہیں اب ہم لوگ آکاس مسائل کی بات کریں تو یہ بینہ کرسٹر کے لانچ ہوتا ہے ان دونوں کے کام بھی الگ ہیں اور ان دونوں کی رینج بھی الگ ہے آکاس مسائل کی اگر ہم لوگ بات کریں تو 35 سے 40 کلومیٹر تک کی مارک شمتہ ہے چومگونگ ٹو کی لگ بگ اس سے 30 سے 40% زیادہ مارک شمتہ یہ رکھتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ آکاس مسائل کو نہ چوز کرتے ہوئے UAE نے اس سسٹم کو چوز کیا ہے یہ گلت ہے ایکچول میں یہ جو کمپیریزن ہے وہ اورنج ورسس ایپل کا ہے اور ایسا کہیں بھی نکل کر سامنے نہیں آیا کہ UAE نے آکاس مسائل کو ٹیسٹ کیا چیک کیا کیول ایک کمنٹ ہماری رکشہ منتری کی طرف سے یہ دیا گیا تھا کہ UAE اور کمپیریزن ہو سکتا ہے اور UAE نے آکاس کے اوپر چیانگونگ ٹو کو رکھا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشا کھٹلاو کا ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھمسے ضرور دیں گے اس ویڈیو سمند کس سوالیں سوچھا ہو کمنٹ باکس میں جو لائیے گا اور یدی اپنے مانچہین تو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے بھی اکر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لات رہے تھے رمشکار تینکیو چہین